السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل وی اے پی ٹیلرز تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو مختلف طریقوں سے کاف پریس کرنا سکھاؤں گا تو جلدی سے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کپڑے پہ پریس لگا لینی ہے جس پہ ہم نے کاف کو پریس کرنا اور پھر ہم نے یہاں پہ کاف رکھ کے اس کو صحیح طریقے سے اس طریقے سے چپکا لینا تو پھر جب بھی آپ بکرم کی کوئی بھی چیز پریس کریں کاف پٹی بین کالر کوئی بھی چیز تو اس سے پہلے آپ نے بکرم کو شیلنگ کر لینا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی بکرم میں جو وہ بعد میں چڑ جاتی ہے اگر آپ اس کو شیلنگ نہیں کرتے تو پھر جو آپ کے کپڑے ہوتے ہیں کاف یا پٹی وغیرہ اس میں بعد میں سلوٹ پڑ جاتے ہیں کیونکہ بکرم آپ کے کلوز ہو جاتی ہے اور کپڑے میں چونٹیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نے بکرم کو پریس کرنا اب ہم نے کاف کو اس طریقے سے ڈبل کر کے اس سے ایکسٹرا کپڑا ہم نے تھوڑا سا کٹائی کر لی ہے پھر ہمارا کاف اس طریقے سے آئے گا جہاں پہ ہم نے اس کو پریس لگا لینا ہے اور اس کپڑے کو ہم نے یہاں پہ رکھ کے اوپر سے پریس کر لینا تو یہ ہمارا ایک طریقہ تھا یہ ہم نے ایک طریقے سے اس کاف کو پریس کی ہے ابھی ہم دوسرے کاف کو مختلف طریقے سے پریس کریں گے تو اکثر درزی بھائی اس طریقے سے کاف جو وہ پریس کرتے ہیں اور اکثر اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس کاف کو بھی ہم پریس کر لیتے ہیں جلدی سے تو فرنز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میڈیو کو لازمی سے لائک کریں تاکہ میں اندھا آپ کے لئے ایسی میڈیوز لاتا رہوں اس کپڑے کو ہم نے اس طریقے سے فولڈ کر لینا اور یہاں سے ہم نے اس کو پریس لگا دینی ہے اب ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر کے اوپر سے ہم نے تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا کٹھائی کرنا اس کاف کو ہم اس طریقے سے یہاں پہ رکھیں گے اور یہاں پہ رکھنے کے بعد ہم اس کو اس طریقے لگائیں گے پریس لگائیں گے تو یہ ہم نے اس کو اس طریقے سے بٹھا دینا اور پھر ہم نے یہاں سے اس کو اس طریقے سے بیک سائیڈ پہ فولڈ کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ایرن کی مدد سے بٹھا لیں گے تو یہ مارا کاف کمپلیٹ ہو چکا ہے دونوں کاف تو ابھی ہم ان کو سلائی کرتے ہیں تو چلتے ہیں مشین پہ اور ہم بھی ان کو سلائی کرتے ہیں یہ دونوں کاف ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو ابھی فرنچ یہ فسٹ نمبر ہوا نمبر والا کاف جو ہم نے پریس کیا تھا اس کو ہم سلائی لگائیں گے اور پریکٹیکلی آپ کے سامنے دونوں کارزیلٹ رکھیں گے کہ کون سا کاف سے ہی چڑھتا ہے کون سا طریقہ دروست ہے تو یہ جو ایکسٹر کپڑا اس کو ہم نے کٹھائی کر لینا ابھی ہم اس کو بند کر دیں گے تو یہ ماری سلائی مکمل ہو چکی ہے ابھی ہم نے اس کو چھانٹی کرنا تھوڑا تھوڑا کپڑا ہم نے اس کو اتار دینا اور اب ہم نے اس کو یہاں سے پکڑ کے سیدھا کر دینا اس طریقے سے تو ابھی ہم نے دوسرے کاف کو بھی سلائی لگا لینی ہے جس طریقے سے ہم نے پہلے والے کو لگائی ہے یہ دیکھیں یہ کپڑا ہمارا بیک سیڈ پر فولڈ کیا ہوا تھا اس کو ہم نے اس جگہ پہ سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں یہ ماری سلائی مکمل ہو چکی ہے اس کو بھی ہم سیم اسی طریقے سے تھوڑا سا چھانٹی کر کے سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سیدھا ہوگا تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا یہ دونوں کاف ہمارے جو ہے یہ سلائی ہو چکے ہیں ابھی ہم جو فرسٹ والا کاف ہے اس کو اٹیچ کر دیں گے اپنے بازو کے ساتھ فرنڈز اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی تو انشاءاللہ آپ کے کاف میں جو فالٹ آتا ہے تھوڑا بہت وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو مکمل معلومات اصل ہو جائے گی کہ کاف لگانے کا صحیح طریقہ کونس ہے تو یہ فسٹ والا کاف ہمارا اٹیچ ہو چکا ہے یہ دیکھیں فسٹ سیدھی سائیڈ پہ ہماری کتنی صفائی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ پہ ذرا بھی کپڑا باہر نہیں نکلا ہوا کون میں اس کے آپ چیک کریں ابھی ہم دوسرے نمبر والے کاف کو اٹیچ کریں گے تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ ہمارا دوسرے نمبر والا کاف ہے یہ بھی فرنڈز سے بلکل صاف ہے لیکن اس کی جو بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا کپڑا جو ہے یہ نظر آئے گا تو فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے جو دوسرے نمبر والا کاف لگا ہے اس کی بیک سائیڈ سے یہ کپڑا ہمارا نظر آ رہا ہے اس کا کوئی بھی حال نہیں ہے کیونکہ یہ پریس کرنے میں ہمارے جو یہ فالٹ آتا ہے تو آپ نے کاف کو میشہ فس نمبر والے طریقے سے پریس کر کے لگانا ہے آپ کی فرنڈ اور بیک مکمل صاف آئے گی تو امید ہے فرنڈ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ